اگر رسی بی اپنے لاشت تینوں میچز جیت جاتی ہے تو ان کے پوائنٹس 14 ہو جائیں گے اور ان کی امیدیں ڈبل ہو جائیں گی سراج بھائی اگر شروع سے ہی ایسی بالنگ کروا دیتے تو اس سال کپ نمدے ہو ہی جاتا ایسا فینس بول رہے ہیں رسی بی کے فینس کے لیے خوش خبری ہے کہ ابھی بھی امید باقی ہے اس سال کولی بھائی کپ اٹھا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں ویڈیو کے لاشت میں ہم آپ کو سب ڈیٹیل سے سمجھائیں گے کہ کیسے مال لو کے چلو کبھی خوشی کبھی غم تو ہر کسی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن رسی بی اپنے فینس کو ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں بھی ساتھ بونس میں دے کر جاتی ہے اور سچ پوچھو تو مجھے تو آر سی بی چائنے کے مال کی طرح لگتی ہے جو چل گئی تو چاند تک ورنہ سیدھا گڑے میں شاند تک ابھی تک تو آر سی بی اور آر سی بی کے فینس مارس پر پہنچے ہوئے نیکس ایک دو میچز میں میں بھی یہ لوگ زمین پر لینڈ کر جائیں لیکن پھر بھی اوپر والا بیوکوف بنا دے چلے گا لیکن آر سی بی کا فین نہ بنائے جب آپ کو ایک سو پچاس کے راؤنڈ آب آؤٹ ٹارگٹ بلے اور آدھے سے زیادہ سکور اوپنر ہی بنا دے تو کوئی ایسی ہی ٹیم ہوگی جو یہاں بھی فزے تو جواب ہے بھائیہ آر سی بی آر سی بی نے پوائنٹ سٹیبل پہ ایم آئی کو کہا ہے ٹیٹا بائی بائی میں پہ چلا اوپر بھائی یہ لوگ پاکستانی تیم سے تو مشورے نہیں لے رہے ایسا مجھے ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر لگتا ہے کیونکہ جب ساری عوام پوائنٹ سٹیبل کے نیچے گہرا گڑھا کھود کر اپنی ساری امیدیں دفن کر دیتی ہے پھر ایک دم سے یہ لوگ آر شیلیا کے جیسی پرفارمنس دینا شروع کر دیتے ہیں اور عوام کے دل میں پھر خوش فہمی پلنے لگتی ہے بھائی آر سی بی دلوں سے کھیلتی ہے فیلنگ سے کھیلتی ہے اور پچھلے بارہ سالوں سے کھیلتی جا رہی ہے سیزن کے شروع کے میچز ہارنے پر فینس کے دلوں میں ان کے لیے جو غصہ ہوتا ہے انڈ کے میچز میں اس کو یہ لوگ سمپتی میں بدل دیتے ہیں سیزن سے باہر ہونے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ آر سی بی نے کپ نہیں جیتا لیکن دل جیت لیے اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آر سی بی ایک ایموشن ہے تو میرے بھائی آر سی بی ایک ایموشن نہیں ہے لوز موشن بنتی جا رہی ہے اپنے فینس کے لیے پھر بھی ہم ڈیٹ بن کر سپورٹ کیے جا رہے ہیں اور آر سی بی کی ٹیم بھی ڈیٹ بن کر وہی اپنی پرفارمنس دیے جا رہی ہے اب آر سی بی ورسیس جی ٹی کا میچ ہی دیکھ لو فاف بھائیہ کا ہیش ٹائر اور بالنگ دیکھ کر ہم سب ہنس رہے تھے خوشیہ منا رہے تھے لیکن وہ آر سی بی کیا جو رنگ میں بھنگ نہ ڈالے آر سی بی ورسیس جی ٹی کے میچ میں مجھے سب سے زیادہ انتظار ویل جیکس اور راشد خان کا رہا کیسے جیکس بھائی راشد کو چھکے مارتے لیکن وہ بس انتظار ہی رہا جیک بھائی اپنی پرفارمنس کا کوٹا ایک ہی میچ میں پورا کر چکے ہیں فاف بھائیہ اپنے پرفارمنس کی بجائے اپنے ہیر کٹ کے وجہ سے ٹرینڈ کر رہے تھے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپوزٹ ٹیم بس سکور کارڈ پر رہتی ہے ٹرینڈ میں تو آر سی بی رہتی ہے چاہے وہ جیتے یا ہاری لیکن پھر بھی میں ہنڈر پرسن شیور ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کولی بھائی اتنی ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ مل جیکس کے سنچری کو سیلیبریٹ کر رہے تھے یہ نیکس سیزن میں جیکس بھائی کو ریلیز کر دیں گے کیونکہ آر سی بی کے منجمنٹ کا یہی تو رول ہے جو پرفارمن کرے اس کو باہر کر دو یہ ابھی تک کولی بھائی باہر ہو گئے ہوتے اگر ان کی اتنی فین فالونگ نہ ہوتی آر سی بی اگر زندہ ہے تو کولی بھائی کے وجہ سے ورنہ یہ بھی لس جی کی طرح ہوتی نہ کوئی فین فالونگ نہ امید نہ گالیاں یہ تھنڈا محول جب سے آر سی بی نے اپنے لاش میچز جیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ان میں چیمپینز والی روح کہاں سے آگئی ہے ایک دم سے بیٹنگ بالنگ چیمپینز والی ہو گئی ہے محمد سراج کو میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر شروع سے یہ ایسی بالنگ کروا دیتے تو اس سال کپ نمدے ہو ہی جاتا خیر اس سال بھی کپ نمدے آر سی بی کے فینس کا ہو سکتا ہے کیسے وہ ایسے میرے دوستو کہ اگر آر سی بی اپنے لاش دینہ میچز جیتے ہیں تو ان کے پوائنٹس ہو جائیں گے فورٹین اور ان کی امیدیں ہو جائیں گی ڈبل ایس آر ایچ ڈی سی سی ایس کے اور ایل ایس جی ان کے اپس میں میچز ہیں اور اگر یہ اپنے میچز ہار جاتی ہیں تو پھر بھی آر سی بی کے لیے کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے اور اچھی بات تو یہ ہے کہ کل رات کے میچ میں ایل ایس جی اپنا میچ ہار چکی ہے اگر ایل ایس جی اور ایس آر ایچ اگلے دو دو میچز جیت جاتی ہیں پھر تو آر سی بی ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گی اور اگر سی ایس کے اپنے تینوں میچز جیت جاتی ہے پھر بھی کہانی ختم لیکن اگر آر سی بی اپنے نیکس میچز ڈی سی سی ایس کے اور پنجاب کنگ کو ہراتی ہے اور سی ایس کے ایس آر ایچ اپنے میچز ہار جاتی ہے تو پھر بھی اس سال کا اپنے نمڈے ہو سکتا ہے بس آر سی بی کے فین سے ایک ہی ریکویشٹ ہے کلکولیٹر بھائی اپنے پاس رکھیں آر سی بی کا میچ نہ ہو تب بھی کیونکہ آر سی بی کی تو پرانی عادت ہے دوسری ٹیمز پر بینٹ کرنے کی لیکن پھر سوچو تو بھائی ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے کسی کو پلی آفز کی قربانی دینی پڑے گی اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ روحید شرما اور ویرات کولی سب سے پہلے قربانی دیں گے اور یو ایس سے پہنچیں گے اسی لیے لوگ جانبوچ کر پلی آفز کے لیے کالی فائی نہیں کر رہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہستے رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائی